بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد عرف شہدو ویلا اٹلی والا شریکو سڑو اس طرح کے جو القابات ہیں اس سے منصوب ایک شخص شاہد شہدو جو ہے خود کو کہنے والا اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے وہ پاکستان میں آتا ہے اور کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے کل سوشل میڈیا کے اوپر میں نے وہ ویڈیو دیکھی نازیبہ حرکتیں کر رہا تھا اور اس کو پرموٹ کرنے کے لئے کہہ رہا تھا کہ اس نے جو ہے مجھے بڑا پروٹوکول دیا ہے لہٰذا تم لوگ بھی جو ہے اس کو فالو کرو اس کو لائک کرو وہ اس کو ایک طرح سے ریپرزنٹ کر رہا تھا پرموٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نازیبہ حرکتیں بھی کر رہا تھا اس شخص کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی باتوں سے محضود ہوتے ہیں کسی حد تک میں بھی کبھی کبھی اس کی کوئی اچھی ویڈیو دیکھ لیتا تھا لیکن کل جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا اس شخص کی گندی حرکتیں دیکھ کر ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں بچوں تک بھی جاتی ہیں بڑوں تک بھی جاتی ہیں اور بوڑے عورتیں مرد خواتین ہر طبقہ عمر سے تعلق رکھنے والا شخص ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے سوچ سمجھ کر حرکتیں کرنی چاہیے اس طرح کی بے حیائی جو ہے ہمارے ہاں یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں کم ذرف شخص کو جب اللہ تعالی عزت دے دیتا ہے نا جب اللہ تعالی شہرت دے دیتا ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی وہ اس کو سنبھال نہیں پاتا اس کے جو شریک ہے دیکھا جائے تو صحیح کہتے تھے کہ ہمیں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا تھا کیونکہ وہ اس کے ماضی کو اس کے کردار کو جانتے تھے لیکن ہم جو لوگ ہیں ان کو سننے والے ہم ان سے واقف نہیں ہوتے ہم ان کی باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں اور ہم انہیں اپنی سلیبرٹی ہم انہیں نا جانے کیا کیا سٹار اور کچھ لوگ تو لیڈر بھی بولتے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر اس کے جو بلکل قریبی جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بھی بور رہے تھے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کیا یہ کسی مسجد کا افتتا کر رہا تھا جو ماشاءاللہ کے جو کمنٹ سے آپ لوگ کرتے ہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ماشاءاللہ کس جگہ پر بولنا چاہیے لا حولہ ولا کس جگہ پر بولنا چاہیے الحمدللہ کہاں پر بولنا چاہیے استغفراللہ کہاں پر بولنا چاہیے یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے ہم لوگ لا دین ہو چکے ہیں ہماری اخلاقیات مرتی جا رہی ہیں بولا ریکارڈ جس نے فیم پایا دبائی میں ایک گرلز کے ساتھ اس نے ویڈیوز بنائی اور وہ جو گرلز تھی وہ بھی کوئی عام گرلز نہیں ناچنے والی اور برا کام کرنے والی جسم فروش لڑکیوں کے ساتھ وہ شخص جو ہے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور آج وہ شخص سلیبٹی بنا ہوا ہے آج کئی لوگ اس کو سنتے اور دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں کون سا اس نے دین کے لیے یا ملک کے لیے یا قوم کے لیے بڑا کام کیا کہ اس کو سلیبٹی سمجھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے اس طرح کے کئی ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جن کی جو ہے اصلیت عوام کے سامنے آ چکی ہے قوم بنی اسرائیل پر جب عذاب اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑوں گا جب فرشتے گئے تو فرشتوں نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو فرشتوں نے واپس جا کر کہا یا اللہ زوجل کہ وہاں پر فلان شخص آپ کی عبادت میں مصروف ہے اللہ نے کہا کہ اس کو سب سے نیچے رکھو اور ان کو اوپر اس کو ڈالو کیونکہ اس شخص نے اپنی نمازوں میں اپنی عبادات میں مصروف رہا اس نے کیوں نہیں روکا کہ یہ لوگ برائی سے رک جائیں یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں اللہ تعالی نے اس عبادت گزار بندے کو بھی نہیں بکشا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ برائی کو دیکھتا تھا اور برائی کے خلاف بات نہیں کرتا تھا لوگوں کو روکتا نہیں تھا آج ہم دیکھ لیں ہم محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور حسرے ہوتے ہیں ان لوگوں کی گندی حرکتوں کی وجہ سے اور بعض دفعہ اس طرح کا جو کانٹینڈ ہے اور ہم لوگ شیر بھی کر رہے ہوتے ہیں شرم آنی چاہیے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں چلیں جو بڑے ہیں وہ تو گمراہ نہیں ہوں گے جو بچے ہیں ان کے دماغوں میں کیا فیڈ کر رہے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے محول میں رابیہ بسری جیسی خواتین پیدا ہوں گی یا جنید بغدادی کی طرح کے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے یہاں پر جو کانٹینٹ کریئیٹر ہیں جتنے بھی یہ لوگ گھٹیا جو ٹک ٹک ٹکرز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں اس طرح کے جو مواد بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں جن کو بچے دیکھتے ہیں تو وہ کیا